ایک بات مجھے کرنی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو آئے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے رانہ سنہ اللہ کھڑے ہیں رانہ سنہ اللہ تو خود دہشت گردوں کے باپ ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اگر ہوتا تو میں بڑے احترام سے مریم نواز کو اور بلاول کو بھی نہ آنے دیتا ہوں کیونکہ ان کے باپوں کے دور میں جب ہوا تو کون سا انہوں نے پرابلم سالف کیا آج یہ لوگ آئے ہیں عمران خان کی مخالفت دکھانے کے لیے ہمارے فائدے کے لیے نہیں آئے ہیں یہ بلکہ میں تو گزارش کروں گا کہ مجھے اگر وہاں کوئی آن لائن لے لے تو میں تو ان سے بازے بات کروں کہ جب آپ کے والد ماجد ہیں دونوں کے والد ماجدوں کے زمانے میں ہوا تو وہ تو کون سے آئے تھے انہوں نے کون سا پرابلم سالف کیا اگر آپ کے دونوں کے والدین دونوں کے والد حضرات نہیں پکڑ سکے ان قاتلوں کو ان کی حکومتیں نہیں پکڑ سکیں تو آپ کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے عمران خان پہ اعتراض کرنے کا ہمارے لیے تو تینوں برابر ہیں یہ ہماری عوام کو ان لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے آگئے تو انہوں نے کون سا احسان کیا ہم پر جب یہ پاور میں تھے تو انہوں نے کون سا احسان کیا تھا پھر رانہ صحابہ کا باپ ہے بات میں اور اضافہ کرتوں کہ جس طرح سے آج یہ لوگ آئے ہیں اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ کبھی دوبارہ اسی طرح سے کوئٹہ میں ہزارے مارے جائیں اور عمران خان صاحب کی حکومت نہ ہو اور وہ چار سال بعد آ جائیں تو کون سا کامل کریں گے وہ تو اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے نہ بعد میں عمران خان صاحب کا آنا کاؤنٹ ہوگا نہ اس وقت ان کا ہونا چاہیے اور خیر یہ آ گئے ہیں تو ظاہرے کوئی توہین نہیں کرنی چاہیے والا ان کو آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا ان کو کہنا چاہیے تھا آپ کو جو کرنا ہے وہاں سے کریں اچھا کیا کر سکتے ہیں یہ بیان دے کے چلے گئے میں یہاں سے کہتا ہوں دس یہ لوگ ہیں نا تو ان کو دے تو پچاس پچاس لاک پچاس پچاس دے دیں بلاول پچاس پچاس لاک دے دیں مریم نواز کیا ان کے لئے مشکل ہے گورنمنٹ کا مال ہے ان کے پاس دے دیں کرو کنا کچھ یہ بیان بازی کر کے ان کو تو فریقا پوڈیم مل گیا اپنی باتیں کرنے کے لئے عمران خان کے خلاف تو دوسری بات یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی تھی کہ پیسوں میں تولنے کی چلو جی پیسوں پہ یہ میں اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کی جانب سے نہیں کہہ رہا پیسوں میں تولنا ہے نا دے دو کرو 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 دے دو چلو بات کرو پیسے کی تو ڈھنکی تو بات کرو